الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتکا آج کے سبق میں ہم سورة البقر کی آیت نمبر اکابن کا ترجمہ تفصیل پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَزْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ترجمہ وَإِذْ وَاعَدْنَا وَاو اور وَاو کے اوپر جب زبر ہو تو اس کے آواز ہوتی ہے وَا اس کا ترجمہ ہوگا اور اِذْ جَبْ یا جس وقت وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتن چالیس راتوں کا اربعین چالیس لیلتن راتیں سُمَّ پھر اتَّخَزْتُمُ الْعِجْلَ اتَّخَزْتُمْ تم نے بنا لیا یا تم نے شروع کر دیا الْعِجْلَ بچھڑے کو بچھڑے کو پوجھنا شروع کر دیا مِنْ بَعْدِهِ ان کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اس وقت تم ظلم کرنے والے تھے اس آیت کے تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر کون کون سی نعمتیں نچھاور کی ہیں تو جب قصہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو فرعون سے نجات مل گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ رب العزت سے کتاب کی اللہ رب العزت سے کتاب کی درخواست کی کہ مجھے کچھ کوئی کتاب ہی نیت فرما دیجئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے وعدہ فرمایا کہ آپ چالیس راتیں کوہ تور پر آ کر گزاریے تو میں آپ کو کتاب عطا کروں گا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی قوم کو چھوڑ کر اور اپنی قوم کو حضرت حارون علیہ الصلاة والسلام کے حوالے کر کے چالیس راتوں کے لیے پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ رب العزت سے تورات جو ہے وہ حاصل کر سکیں تو آپ کے بعد آپ کی قوم نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی سامری ابن اسرائیل میں سے ہی ایک مرتد آدمی تھا اس نے سونے اور چاندی کے ایک بچڑا بنایا اور پھر لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا سونے کا معبود ہے بس آج کے بعد چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اس لیے تم اس بچڑے کی عبادت کرو تو سوائے حضرت حارون علیہ الصلاة والسلام کے اور آپ کے ساتھ بارہ ہزار افراد جنہوں نے اس سامری کی بات نہیں مانی باقی تمام کے تمام بنی اسرائیل کی ساری کی ساری قوم اس بچڑے کی پوجہ میں لگ گئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں از وعدنا موسیٰ اربعین علیہ جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں چالیس راتوں میں تورات عطا فرما دیں گے اور تورات لکھی ہوئی تختیوں پر لکھی ہوئی آسمان سے ایک ایک تختی کر کے ایک ایک ورک کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پر نازل ہوتی تھی تو چالیس رات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ساری قوم گمراہ ہو چکی ہیں اور یہ بچڑے کی انہوں نے پوجہ شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے پھر اپنی قوم کو متنبع کیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرائیا اور وہ کتاب تو رات پہ ہے وہ اپنی قوم کو دکھلائی تو پھر انہوں نے توبہ طائب ہو کر اللہ رب العزت سے معافی مانگی اگلی آیات کے اندر ان کی معافی کا بھی ذکر ہے تو اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو کوہ تور پر بلا کر چالیس راتوں کے اندر تورات عطا کی تھی لیکن تم نے سمت تخستم العجل من بعدی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی آدم موجودگی میں تم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تھی اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اس وقت تم ظالم تھے اگلی آیات کے اندر بن اسرائیل کی بچڑے کی جو وہ پوجہ کرتے تھے اس کی معافی کا ذکر ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو معاف بھی فرما دیا آج تک کے لئے اتنے ہی سبق کافی ہے اگلے سبق تک کے لئے بندہ انا چیز کو اجازت دیجئے اللہ نگبان وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ